کیا کہا جا رہے ہیں یہاں پہ اب یہ زینت کو بھی ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ زینت کیا چیز ہوتی ہے یعنی عورت جو ہے اس کو کہا گیا کہ اپنی زینت نہ دکھاؤ اس میں کیا چیز آ جاتی ہے کہ کسی بھی مرد کے سامنے آپ کا جو ستر ہوتا ہے وہ پروپرٹی کورڈ ہونا چاہیے اور آپ کا یہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے اس رمضان کا آپ میں سے جو لوگ ستر نہیں کور کرتے ہیں پروپر کہ میں نے اپنا ستر ضرور پورا کور کرنا ہے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہ اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے اور ستر میں کیا آتا ہے بازو آپ کے پورے ہو بال آپ کے بال گلہ یہ نظر نہ آئے اور جو آپ کی ایسی فینسی چیزیں ہیں مثلا آپ جوب کرتے ہیں کئی کام کرتے ہیں ایسی جیولری ایسا ڈریس آپ کا نہ ہو جو لوگوں کے لئے فطرے کا باعث بنے جب آپ نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ڈریس اپ ہو کے اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو نیک پروین نہیں سمجھنا وہاں میں لیبل لکھا ہوا نظر آتا ہے شیطان دکھاتا ہے تم بہت ساف ستری نیک پروین ہو دل بھی ساف ہے نا تو لباس سے کیا فرق پڑتا ہے جو دیکھتے ہیں ان کا سکھ مائنڈ ہے آپ نے اگر دیکھنا ہے تو میں اکثر خواتین کو کہتی ہوں اپنی گاڑی میں بیٹھیں اور جہاں باہر کراؤڈ ہے اس میں دیکھا کریں جو خواتین گزر رہی ہیں لڑگیاں گزر رہی ہیں مرد ان کو کن نظروں سے دیکھ رہے ہیں اس میں ڈرائیور بھی شامل ہیں اس میں شاپ کیپر بھی شامل ہیں اس میں گاڑی میں بیٹھے وے اور لوگ بھی ہیں سڑک پہ کھڑے وے لوگ بھی ہیں اور آپ اس وقت امیجن کریں گی کہ مجھے بھی اسے نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور اس سے آپ اپنا ڈریس ٹھیک کریں گی میرا ڈریس ایسا نہ ہو کہ مجھے اس طرح سے آتے جاتے جاتے وقت لوگ اس کو دیکھیں اسی طرح سے جب آپ اپنا جیسے سر کور کریں گی تو پھر کیا ہوگا پورا آپ اس کا بال پروپر کور ہوں آپ کے نظر نہ آئے آپ کو اس چیز کا بہت زیادہ احساس کرنا ہے کیوں اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص کور کرتا ہے نہیں کرتا ہم سوسائیٹی پہ امپیکٹ ڈال رہے ہیں ہم یہ نہ سوچیں میں بہت اچھی ہوں کیونکہ میری سوچ اچھی ہے لیکن سوسائیٹی میں جو بے ہیائی پھیلتی ہے ہم سب کا اس میں حصہ ڈلتا ہے کسی نہ کسی لیول پر تو ہمیں اپنے آپ کو کچھ چیز کے لیے ذرا محتاط ربیہ سے جانا ہے پھر اس کے بعد کیا کہا کہ یعنی کچھ چیزیں تو دائر ہوں گی اب آپ کہیں گے میں نے تو کور کرنا شروع کہ اب آپ کی دوست آئی کی کہ لوگ یہ تمہیں جو کلر پہنے بڑا برائٹ ہے اب آپ پریشان اچھا اس کو بھی چینج کروں اب کیا کروں دوسرا پہنے کسی اور نے کہا نہیں یہ تو ایسا ہے اب آپ نے ایک رنگ پہنی ہوئی ہے یا دو پہنی ہوئی ہے کچھ چیزیں جو سادگی سے بھی آپ استعمال کر رہے ہیں ان کے پرینٹ ان کے کلر ان کی لک تو نظر آئی گی آپ کا فگر تو نظر آئے گا لوگوں کو یہ تو پتا چلے گا کہ یہ سمارٹ لکنگ ہے یا یہ تھوڑی اس میں مٹا پیچبی ہے یہ کیا ہے یہ چیزیں تو سمجھ آئیں گی ان کو تو نہیں آپ چینج کر سکتے اچھا پھر اس کے ساتھ کیا کہا گیا اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑنیا ڈالیں اب یہاں پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہاں حکم آیا ہے سر پہ دبٹہ لینے کا کوئی بھی نہیں آیا دلے میں آیا اسی لئے تو ہم دلے میں دبٹہ لیتے ہیں اب تو وہ بھی ختم ہو گیا اب تو وہ بھی ہم نے ختم کر دیا کسی لباس کے ساتھ آپ کو دبٹہ نہیں ملتا دبٹہ سلوانہ جو ایک نوبلٹی اور مجھے لگتا ہے کچھ عرصے کے بعد ہم ہماری اگلی جنریشن شاید میوزیم میں دیکھے گی یہ ایک دبٹہ ہوا کرتا تھا جو خواتین لیتی کیونکہ وہ تو اب ختم ہوتا جا رہا ہے اب یہاں پہ کیا کہا گیا اگر آپ ایربیک نینہ جانتے ہیں تو پھر آپ کو مسئلہ آتا ہے یہ خمر جو ہے نا یہ وہ لباس ہے جو کہ سر پہ لیا جاتا ہے جیسے اگر میں آپ کے سامنے بولوں ساکس تو کیا ہے ہاتھوں میں پہنی جاتی ہیں کہاں پہنی جاتی ہیں اٹومیٹکلی آپ کو پتا ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں آپ کو کہتے ہی ساکس پہن لیں تو آپ کہاں پہنیں گے پاؤ میں ہی پہنیں گے میں کوئی گلاوز پہنے تو کہاں پہنیں گے ہاتھ میں ہی پہنیں گے تو یہاں کہا گیا ہے کہ جو اپنے خمر ہیں وہ اپنے سینوں پر ڈالو خمر اس لباس کو کہتے ہیں جو آپ کے سر کو نیک لائن کو یہاں تک پورا صحیح کور کرتا ہے خمر ہے ہی وہ لباس جو یہاں تک کور کرتا ہے پورا اور اس کے بعد کیا کہا گیا اس لباس کی extension ہو جو آپ کی چیسٹ کو بھی cover کریں automatically یہ بات جاتی ہے لیکن ہمارے پاس جو بہت سارے learned لوگ بھی آتے ہیں جو اس پر پیسے کرتے ہیں ان کو یہ چیز پتا نہیں ہوتی ہے یا پتا ہوتی ہے تو اللہ وارہ کو بتانا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں ان کی سوسائیٹی سے ڈار رہے ہوتے ہیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائز کے جو ظاہر ہو اور اپنے گربانوں پر اپنی اونیا ڈال لیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے نہ ظاہر کریں یعنی آپ کی لپسٹیک، میک اپ، سٹائل کسی کے سامنے نہ ظاہر ہو سوائید اس کے اپنے خامدوں کے اچھا خامد کے سامنے تو وہ جیسے کہتے ہیں ڈریس ٹو کل لیکن اس کے سامنے ہم کیا کرتے ہیں سب سے تا پردہ میں ان کے سامنے یاد آتا ہے بس نہیں چلتا بڑی سی چاتر لپیٹ کے ہم ان کے اس پاس بیٹھتے ہیں اس لئے بہت سے مرد حضرات گھبراتے ہیں خواتین سے کہ وہ کسی دینی کیادرین میں نہ جائیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ تو پورا ٹینٹ پینٹ پی آ جائے گی میرے پاس بیٹھے گی تو نہ میرے سے بات کرے گی اگر ہزبنٹ پاس آ کے بیٹھتے ہیں مسکرا کے بھی دیکھتے ہیں سنو محسن بہت اچھا ہے کافی شاپی پیاں بھی دستغفال اللہ کیسی باتیں کرتے ہیں اللہ کا خوف کریں اور ہم ان سے وہ بات بھی نہیں کرتے جو کرنے چاہئے یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے ہزبن کے ساتھ آپ کا ریلیشنشپ بہت اچھا ہو جانا چاہیے اتنا اچھا ہونا چاہیے کئی خواتین مجھے آ کے ینگ بچیاں سے آ کے کہتی ہیں کہ میں آپ کور کرتی ہوں تو میرے ہزبنٹ نہیں پسند کرتے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح تم بیٹھوم میں میرے سامنے ڈریس اپ ہوتی ہو باہر بھی ہو تو میں ان کو صاف کہتی ہوں آپ اپنے ہزبنٹ کا ہار پکڑا کریں مسکرائی کریں پیار سے دیکھا کریں اور کہا کریں this is only for you i will not let anyone else be partied ہاں ہم کیا کرتے ہیں ہم بجائے اس کے کہ ان سے پیار مبچے بات کرتے ہیں یہ لیں سورہ نور آئٹ نمبر اکٹیس اس پہ دیکھیں اللہ تعالی کا کیا حکم ہے اور میں آپ کو وہ حکم بتا رہی ہوں اور آپ کیا چاہتے ہیں آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں جنت میں چاہتے ہیں نہیں ایسے بھی بات کریں آپ ان کو سمارٹلی بتائیں جو چیز آپ کو سمجھ آ چکی ہے اور اسے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے مسئلے آپ کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے تو شوہر کے لیے زیند ہمیں اپنی بچیوں کو بہت زیادہ سکھانے کی ضرورت ہے شوہر کے لیے زیند اختیار کرو جب شوہر ہے اس سے پہلے ڈریس اپ ہو اچھا کئی کہتے ہیں دیکھتے ہی نہیں ہیں دیکھا ہی نہیں کبھی تو نہ دیکھیں نا وہ آپ کو کیا کریں روز بیٹھ کے بتائیں کہ آپ فلاں فلاں ایکٹریس جیسی لگ رہی ہیں آپ کا یہ ایسا سٹائل لگ رہے ہیں لیکن دیار ہیپی آپ کو ایک فیلم ہوتی ہے کہ دیار ہیپی تو آپ ان کے ارد گیر جو ہے خوب ادائیں دکھایا کریں میاں کو ادائیں دکھانا بہت ضروری کام آپ اس کے بعد باقی کیٹیگریز جو ہیں ان کے ساتھ اب ایک different relationship آتا جائے گا اسی لیے صرف یہ نہیں کہہ دے گا کہ محرم سب محرم کے ساتھ ہر محرم کے ساتھ آپ کا different ہوگا اور ہر محرم کی young کتنا ہے شوکین مزاج کتنا ہے اس کے مطابق بھی different ہوگا جیسے سوسر اگر بہت شوکین مزاج ہے اس سے distance ہوگا آج کل ہم کتنے cases ایسے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی مسائل خواتین کو ہو رہے ہوتے اور اسی طرح بھانجے بھتیجے ان کے ساتھ بھی ہوگا تو باقی محرم دیکھ لیتے ہیں سوائے اپنے خامدوں کے یا اپنے والد یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے والد کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا جو میل جول کی عورتیں یا غلاموں کے اب غلام تو ہیں نہیں یا ایسے نوکر چاکر جو مردوں کے جو شہوت والے نا ہوں یہ جو ہمارے گھر میں ملازم ہیں کیونکہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں جو روز ایک ملازم بدلا ہوا آپ ہے اور ہم اس کے سامجھاتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے اس میں ان کے ساتھ تو پردہ نہیں ہے یہ مہرم ہے یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے متلا نہ ہو اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کرنا چلیں اب آپ دیکھیں بچوں کے بارے میں بھی کہا گیا اگر آپ کو فیلنگ ہوتی ہے یہ بچہ جوان ہو رہا ہے تو آپ کا اس سے آپ کو اس کے ساتھ بھی محتاط رویہ رکھنا چاہیے اور میں آپ کو ایک بات کہوں گی کہ یہاں پہ ہمیں اپنے لڑکوں کو بھی اویرنس دینی چھے گئے کبھی کبھی ہم لڑکیوں کو تو کچھ اویرنس دے دیتے ہیں لڑکوں کو نہیں دیتے ہیں اب یہ اتنا بڑا ایک مسئلہ ہے نا یہاں پہ میں ایک سا لوگوں کو کہتی ہوں کہ اپنے لڑکوں کو بھی اویرنس دیں میں کلینک پہ دیکھتی ہوں بارہ سال کا لڑکا چیک کروانے آ رہا ہے اور وہ سیدھا ہاتھ اپنا گے کرتا ہے ڈاکٹر سے ہاتھ ملانے کے لئے ماں نے اس کو بتایا ہی نہیں کہ بیٹا تم جوان ہو رہے ہو تم نے سوائے مہرم رشتدار لوہ خواتین کے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا کزنز ہیں بینڈ بھائی ہیں بینڈ بھائیوں کی طرح مل جل کے بیٹھیں چادہ سال پندرہ سال کے اور ان کے ساتھ کیا کیا ان کے معاملات ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھر ہمیں اگلا سٹیپ کیا بتایا گیا ہے اور اب اس کے بعد ہمیں یہ کہا جا رہا ہے اور اسی طرح زور در سے پاؤ مار کرنا چلیں کہ ان کی پشیتہ زینت معلوم ہو جائے یعنی کیٹ ووک چلنے کا سٹائل مثلا آپ نے کہیں پارٹی پہ جانا ہے اب آپ تیار ہوئی نہیں ہے چھیک ہے آپ نے پردہ کیا رہا ہے چادر لپکٹی بھی ہے دوبٹہ لیا رہا ہے اب آپ نے راستے میں سے بھوکے لینا ہے گفٹ لینا ہے کوئی چیز لینا ہے ہائی ہیلز پینی نہیں ہے پر فیومز ادھر ادھر جا رہے ہیں اڑڑ رہے ہیں میک اپ پورا ہے جیولری بھی میچنگ ہے دوبٹہ تبھی ادھر گر رہے ہیں اس کو بھی سمحال رہی ہیں اور بھوکے بھی بنوا رہی ہیں تو کیا کرنا چاہیے جب آپ کو لگے کہ آپ کو on the way مارکٹ جانا ہے کچھ چیزیں بیگ میں رکھ لیں کچھ چیزیں اندر رکھ لیں اور اس کے بعد جب وہاں پہنچیں تو وہاں کے پاؤوڈر روم میں جا کے کسی بیٹر میں جا کے تیار ہو کے پھر ان کے لیڈیز میں جو ہے اپنی ساری زیرت کا اظہار کریں ہماری فرسٹریشن کا مسئلہ کیا ہے ہم نہ بیلنس ہی سٹرائک کرتے یا ہم اتنے سادے ہو جاتے اتنے سادے ہو جاتے ٹھیکے عجیب سے پرنٹ ہر چیز کو حلال کو حرام کر دیا کوئی جیولری کوئی اگر بات بھی کرے میں جیولری دیکھ رہے گے کہتے ہیں میں نے تو بس چھوڑ دی سب چیزیں بس مجھے شاوک ہی نہیں رہا آپ دیکھیں اللہ نے فطرت میں رکھی ہے جنت میں بھی تو ہے نا ہی سب چیزیں ہمارے ہمیں لیے پساند ہیں چیزیں بائی نیچر تو اللہ تعالی نے ہماری فطرت میں رکھا ہے ان کا پیار محبت کہ جب ہم بالکل روک لیتے ہیں اپنے آپ کو پھر ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں فرسٹریٹ ہوگے پھر ہم کوئی غلط کام کرنا شروع کر دے تو شروع سے ایک بیلنس ٹرائٹ کرے کہ میں نے جہاں جہاں جائز جگہیں وہاں کو انجوائے کر کے یہ کام کر دے جو جہاں نہیں کرنا وہاں اپنے آپ کو روک لینا ہے وہاں پھر آپ کے لئے رکنا بھی آسان ہو جاتا ہے وہاں پھر آپ اپنے آپ کو مینج کر لیتے ہیں وَتُوبُ الی اللہِ جمعیہ اے مسلمانوں تم سب تسب اللہ کی جانب میں توبہ کرو لاللہ کم تفلی ہوں تاکہ تم نجات پا جاؤ ایک میں کل ہی میں یہ پرپیر کر رہی تھی تو فیس بک پر سامنے ایک سینگ سی بیرے سامنے آئی تو میں نے سوچا میں آپ کو فشیر کروں اس میں تاکہ زمانے کی جہالت کا عالم تو دیکھ اکبار قیمتی چادریں بے جان قبروں پر اور زندہ اوریاں بے حجاب پھرتی ہیں کہ اس وقت ہم اپنے آپ اتنا لپیٹ لیتے ہیں مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالی انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اللہ تعالی کشادگی بالا علم بالا ہے اب یہاں پہ شادی کی بات ہوئی کہ شادی جلدی کرو ہم نے جو ایک کرائیٹیریا بنا لیا ہے لڑکا اپنے پاؤں پہ کھڑا 35-35 سال تا ہو جائے گا پھر ہم اس کو بتا چکے میں کہ تمہارے لئے میں نے گھور پریلانی ہے سنڈریلا پیاری سی بہو آئی گی میری پیاری سی اب وہ ہر جگہ پیاری سی ٹھونڈ رہا ہے کیونکہ اس کو غطے بسر بھی نہیں سکھایا نظریں چکانہ بھی نہیں سکھایا ہر پیاری لڑکی کو وہ دیکھتا ہے گھور گھور کہ ایسی ہوگی کہ ایسی ہوگی کہ ایسی ہوگی اور اس کو پھر وہی چاہیے اور پھر لڑکیوں کے ساتھ نے اپنے کیا کیا ان کو بھی بتا دیا بیٹا آج کل کا زمانہ بڑا خراب ہے خوب اچھی طرح تعلیم حاصل کرو شادی نہیں کرنی اور لڑکی کے لئے بھی شادی کے انسٹیشن کو ہم نے ایک وبال بنا کے دکھا دیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم اس چیزے اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہو تو شادی کرو اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنے نکاح کرنے کا مکتور نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے انہیں بھی دو اب اور آپشن بھی بتا دی گئے ہیں اگر شادی نہیں کر سکتے وجوہات ہو جاتی ہیں آپ جتنا بھی چاہ رہے ہیں جلدی شادیوں کوئی بجا ہوگی تو کیا کرو وہ طریقے اختیار کرو جس سے تم پاک دامن رہو روزہ رکھو فیسیکل ایکٹیویٹی کرو کمپنی پہ چیک رکھو سمپل نائف سٹائل قرآن سے زیادہ کنیکٹ دو تو سارے اس باپ پر اختیار کرو اچھا پھر اس کے بعد گیا ہوا پھر غلام کی بات آگئی ہم نے لانڈیوں کی بات پڑی تھی لانڈیوں کی بات آگئی کہ اگر وہ اپنی کسی سے شادی کرنا چاہ رہی ہیں تو اپنی مقاتبت خرید دیں یعنی کہ اپنی وہ کیا کریں ڈیل کر لیں اپنے مالک کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لوگ یہ کرتے ہوتے تھے کہ اپنی ڈیل کر کے اتنا ٹائم سرف کیا اور جہاں آزاد ہو کے جس سے چاہت شادی کر لیں اب آپ اور سے پڑے کیا کہا جا رہے ہیں اور تمہاری جو لانڈیا پاک نامر رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غلط سے بدکاری پر مجبور نہ کرو اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالی ان پر جبر کے بعد بخشش دینے والا مہربانی کرنے والا لانڈی کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا کہا گیا کہ ان کو تم پروسٹیٹیشن پر مجبور نہ کرو وہ سوسائٹی کے شریف مردی رہتے ہیں ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دیئے اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور پرہیزکاروں کے لئے نصیحت ہے بہت خوبصورت مثال ہے اور اس کو آیتیں نور بھی کہتے ہیں اللہ نور ہے اسمانوں پر زمین کا اور اس کے نور کے مثل ایک تاک کے ہے جس پر چراغ ہے اور چراغ شیشے کی طرح تندیل میں ہے اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے جو چراغ اے بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہے جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی خود وہ تیل قریب ہے کہ آگ کی روشنی دینے لگے اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوے نور پر نور ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرح رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے لوگوں کے سمجھنے کے لئے یہ مثال اللہ تعالیٰ پیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بہت بھی واقف ہے اب اس مثال میں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے ہمیں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے نور ہے کہ نور کیا نور حدایت ہے ہی ہو سکے گا سوسائیٹی کے پریشئرز انسان کو کھا جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں اللہ نور ہے زمین آسمان کا اور اس کے نور کی مثال کیسی ہے جیسے ایک مشکات ہے مشکات کیا چیز ہے جیسے وہاں پر کیا ہے جیسے ہمارا چیسٹ ہے اور اس کے اندر کیا ہے ایک مصباح ہے اس مصباح کیا ہے دل ہے ہمارے دل کے اندر ہماری چھاتی میں سینے میں ایک دل ہے اور اس کے اندر کیا ہے ایک زوجاجہ ہے ہماری فطرت ہے اور اس فطرت کے اندر کیا ہے ایک تیل اس کو آ رہا ہے اور وہ تیل کیا ہے زیتون کا تیل یعنی علم ہے اور جب یہ چیزوں کا صحیح کمبینیشن ہوگا تو پھر کیا آئے گا نورن اڑا نور پھر آپ کا دل کھولے گا یعنی آپ کو جب اللہ کے احقامات کو ماننے میں مشکل لگے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے اللہ کے اس سورس سے نور کے سورس سے کنیکٹ ہونا جتنا آپ قرآن پڑھیں گے اتنی آپ کو سٹرینٹھ ملیں اتنا آپ کا عمل کرنے کو دل چاہے گا اور اس کے بات کیا ہے اپنے دل کو کھولنے اپنے دل کو فطرت پہ لے کے جانے ہمارا ہم فطری طور پر کور کرنے میں خوش ہیں آپ دیکھیں ہمیں کتنی زندگی گلد ہوتا رہتا ہے گلد ہوتا رہتا ہے کہ میں اس طرح کور نہیں کرتی گلد ہوتا رہتا ہے میں یہ کام سہی نہیں کرتی گلد ہوتا رہتا ہے میں نے اس سے ہس کے اتنی بات کر لی شاید مجھے نہیں کرنی چاہیتا فوراں دل میں گلد آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرتن اچھا بنایا نیک بنایا لیکن پتا نہیں کیوں ہم یہ کرپ سسٹم میں رہ کے اپنی فائلز کو بھی کرپ کرتے چلے جاتے ہیں اور جتنا آپ زیتون جتنا پیور طریقے سے علم حاصل کریں گے ایسے سورسز کے پاس جائیں گے نا آج میں آپ کو بتاؤں آپ نیٹ کھولیں آپ کو ایسے علماء مل جائیں گے جو آپ کو کہیں گے پردہ ہے ہی نہیں وہ کہیں گے سر کے اوپر دبٹہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں وہ آپ کو یہی آیتیں پڑھ کے دلیل کے ساتھ پروف کریں گے لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ جب آپ صحیح سورسزز اسی لئے زیتون کے تیل کی بات ہوئی ہے جب آپ صحیح سورسز پہ جائیں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا پھر آپ کا دل کھولے گا نہیں تو آپ پلوٹیڈ قسم کے جو آئلز ملتے ہیں ڈالتے رہے جو مرضی کرتے رہے لیکن نوراً اللہ نور نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس لئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ مثالیں لوگوں کے لئے بیان کرتا ہے تاکہ وہ لوگ سیل حاصل کریں اس کی نا فلاوت سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض بمثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دری يوقد من شجرة مباركة زیتونة لا شرقية لا شرقية ولا غربية مباركة يکانو زیتها يطیع ولو لم تمسس نار نور على نور يهد جس دن مصباح تردنے والا اور بات یہ ہے جسے اللہ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَنْ لَهُ مِن نُورًا لوگ کہتے ہیں شکر ہے دیکھو اللہ نے نہیں دیا میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں کروں لیکن اللہ نے نہیں کیا لیکن اللہ کس کیلئے کرتا ہے جو فرس ٹیپ تو لے نا آپ فرس ٹیپ کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کے لئے راستے کھلتے چلے جائیں گے لیکن اگر آپ فیصلہ ہی کرتے رہیں گے کہ میں یہ فرس ٹیپ کروں تو کیا ہوگا آپ اس سمندر کی تیہ میں ڈوب جائیں گے اور اوپر ایسے ایسے کالے باطل آئیں گے کہ کبھی بھی آپ کو راستہ نہیں نظر آئے گا اور آپ دوسرے لوگوں کو دیکھ کے سوچتے رہیں گے انہوں نے کر کیسے لیا مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس سے ہو کیسے گیا مجھ سے تو یہ کام جو ہے وہ کیا نہیں جا رہا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین کی کل مخلوق ہمیں کیا چیز بودر کرتی ہے ہمیں بودر کرتی ہے سوسائٹی کے پریشر ہمیں بودر کرتے ہیں پھر میں کماؤں گی کیسے کھاؤں گی کیسے لائف سٹائل کیسے ہوگا تو پرندے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موج سے جاتے ہیں اڑتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں تھاپ گیجے بھی آتے ہیں کوئی ان کی زندگی میں کمی بھی نہیں ہوتی اور اپنی اڑان اونچی اڑتے ہیں تو ان کو ہی دیکھ لو اور اونی سے سیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہر ایک کا خیال رکھتا ہے زمین و آسمان کی باشاعت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے پھر انہیں ملاتا ہے پھر انہیں تیبردہ کر دیتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے می برستا ہے وہی آسمانوں کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے ہٹا دے بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی جمک ایسی ہوتی ہے پھر گویا اب آنکھوں کی روشنی لے چلی اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ وارٹر سائیکل کو ایکسپلین کر رہے ہیں اور انسان سوچتے ہیں اس میں بہت سے اسپارک ہیں یا دیٹیل کا تو ٹائم نہیں ہے لیکن اگر جنرلی دیکھیں ابھی ہم پہ پڑھ رہے ہیں اچھا اچھا سار کور کرنا ہے اچھا میچے دیکھنا ہے اچھا یہ کرنا ہے تو انسان سوچتا ہے میری زندگی تانگ ہو گئی اللہ تعالیٰ فورا اچھے سے موسم کی بات کرے بادل آئیں بجلی چمکیں جو ایک روپ میں منا تو نہیں کیا جیسے ہمیں میڈیکل میں پڑھایا جاتا تھا جب بھی ہم وائٹیمنٹ دی کی دیفیشنسی پڑھتے تھے تو سب سے پہلے لکھاتا تھا جو مسلم ومن ہوں کور جیسے کہ وہ بیچاری کچھ بھی نہیں کر سکتی اب قید خانے میں اندھیرے میں بند ہو کے رہ گئی ان کو واہر جا کے اپنے کورنگ کرنی ہے لیکن اپنے گھر کی پاؤنڈری میں جو جائز چیزیں ہیں حلال چیزیں وہ ساری انجوئی کر سکتی ہیں اور دبتی بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد بدل کر دیتا ہے آنکھوں والوں کی رسم میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں تمام کی تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے پل چلتے ہیں بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں بعض چار پاؤں پر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے پیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اب ہم جتنا بھی کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم کیوں بنایا مرد ایسے ہی بنا دکتا ہے نا نیچے ہی دیکھتے رہتے نہ بناتا نا ہمیں اتنا پیارہ مجھے نہ قبر کرنا پڑتا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری مرضی میں نے جو جل چاہت جیسے بنایا بس تمہیں ایک پروٹیکشن بساتے دیئے بلا شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتاری ہیں اللہ جسے چاہے سیدھی راہ پر رکھتا ہے اور وہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے اور یہ ایمان والے نہیں ہیں اچھا ہم آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ اب آپ دیکھیں پہلے بڑی سویر قسم کی شروع میں باتیں سزاؤں کی حدود کی باتیں اس کے بعد آہستہ آہستہ کیا پرابلمز ہیں ان کی باتیں شیطان ہے دل ہے نفس ہے لوگوں کے ڈر ہیں سکینڈلس سوسائٹی ہے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم اس سسٹم پہ آئے کہ کرنے کے بیسک کام کہیں بیئر منیمم پہ تو آئینا پہلے لوگوں کو بیئر منیمم پہ لے کے آئیں اب اس کے بعد کیا ہوا کہ مثال دی گی نور کی اندھیروں کی اور اب ہم کس پہ آئیں گے اب آپ دیکھیں گے بہت سی آیات آئیں گی جو بار بار آپ کو کہیں گی کہ اللہ پہ ایمان رسول پہ ایمان اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اس لیے کہ یہ احکامات جو ہیں یہ ان دونوں کا بہت بڑا کمپینیشن ہے جب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نئی جی پڑھتا اسلام میں نہیں تو صحابیات کیوں کرتی تھیں احادیث میں کیوں ہمیں ایک طرح ذکر ملتا ہے پورے واقعات اوثینٹک ریفرنسز سارے ملتے ہیں تو کیوں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ رسول پہ ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد پھر جاتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں منکرِ حدیث ہو جاتے ہیں جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے چھگڑے چکا دیں تو وہ بھی ان کی ایک جماعت مو موڑنے والی بن جاتی ہے ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو متیوف فرمان ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں کہیں پر اگر کوئی ایسی گیدرنگ ہو جہاں کوئی خاص وظیفہ پڑھا جا رہا ہو وہاں پہ تو بٹا لے کے چلے جاتے ہیں وہاں پہ ان کو سارا اسلام دین یاد آ جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کرے گا بات ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں بل اولائکہم الظالمون تو کیا کیا چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کیا ہمارے دل میں کوئی بیماری ہے دل ترتا ہے تو دل کو مضبوط کریں اور کیا شک ہے یہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں تو کیا کریں علم کے ذریعے شک و شبہ کو دور کریں اور کیا ہے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں دے گا شادی نہیں ہوگی سوسائٹی سے کٹ جائیں گے کیا کریں گے کیسے سروائب کریں گے تو اپنے ڈر کو اس سے نکالیں اللہ تعالیٰ حق تلفی نہیں کرے گا بات گیا کہ لوگ خود بھی بڑے ظالم ہیں ایمان والوں کا کال تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلائے جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر فیصلہ کر دے تو یہ کہتے ہیں ہم نے سنا سمینا و عبداینا ہم نے سنا اور مان لیا اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کر اس کے رسول کی فرما برداری کریں خوفِ الٰہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں وہ ہی نجات پانے والے ہیں یعنی آپ کے لیے بیسک فارمولا سب چیزوں میں یہی ہے اور شریعت کے جتنے کانکوانین حیات سے متعلق ہیں ان سب میں یہی ہے اللہ کا ڈر میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں سنت کے مطابق کر رہی ہوں اور اس کے بعد کس چیز کا ہے عذاب سے ڈرنا مجھے آخرت سے ڈر لگتا ہے میں آخرت کے لیے کروں گی جو مرضی آپ مجھے ریزن لوجک سب کچھ دے دیں لیکن مجھے یہ آخرت کے لیے کرنا ہے بڑی پفتگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے قل عطی اللہ و عطی الرسول کہہ دیجئے اللہ کا حکم مانو اور رسول کے اطاعت کرو دیکھیں کتنی بار اللہ رسول کا ساتھ ساتھ آگیا ذکر پھر بھی اگر تم مرور کر دانی کی تو رسول کے ذمہ تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے ہدایت تو تمہیں اس وقت ملے گی جب رسول کی ماں کہتی کرو سنو رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف طور پر پہنچا دینا تھا تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں اللہ تعالیٰ بادہ فرما چکا ہے میں انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے اور یقینا ان کے لئے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ موقع کر کے جمع دے گا جسے ان کے لئے وہ پسند فرما چکا ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِ اِمْا اَمْنَا اور ان کے اس خوف اور خطرے کو وہ امن اور امان سے بدل دے گا اور وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریف نہ ٹھہرائیں گے اس کے بعد بھی جو روگنا شکریت مفر کریں یقینا وہ فاسق ہیں یعنی سوسائٹی میں اتنا امن آ جائے گا جب ہم حیاء کے میار کو واپس لے کے آئیں گے اور اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنے گھروں میں حیاء کو لے کے آنا ہے آپ کو اپنی انشاءاللہ آگے جب سورہ زاب میں پڑھیں گے گیدرنگز الگ کریں مردوں کو بے کل الگ بٹھائیں گے یہ ہمارے بس میں ہے خواتین کو بے کل الگ بٹھائیں گے آپ کو جہاں لگتا ہے کہ مرد ہے وہاں پہ آپ اپنے آپ کو پروپر کبر کر کے جائیں گے دگنیٹی ہے میں آپ کو پرسنل ہی بتاتی ہوں میں ڈاکٹر ہوں اور میں کام کرتی ہوں میں میڈیا میں بھی جاتی ہوں میں اپنی جاپ بھی کرتی ہوں میں مختلف جگہوں پہ ٹریننگز بھی کرواتی ہوں کام بھی کرتی ہوں میرا پرسنل ایکسپیرنس یہ ہے کہ یہ آپ کا جو ہجاب ہوتا ہے یہ جو آپ کا پردہ ہوتا ہے آپ کو بڑا سیو گارٹ کرتا ہے کتنی میری پیشنٹس ہیں جو مجھے آکے کہتی ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب آپ نے ہماری زندگی خراب کر دی تو جب مزاق میں تو جب میں ان سے پوچھتی ہوں کیا خراب کر دی تو وہ یہ کہتی ہیں ہمارے ہزبنٹ ہمارے مرد سارا دن آپ کی مثال دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہو کے کور کرنیے تو تم کیوں نہیں کور کر سکتی یعنی مرد اندر سے چاہتا ہے مرد کے اندر بھی اگر بے ہی آئی آئی ہے تو وہی خوف ہیں جن کی وجہ سے آئی ہے لیکن اگر ایک عورت اپنی پوری ڈومین سبھا لے ہر طرح سے اس دائرہ کار میں آئے تو مرد اس چیز پر فخر کرتا ہے کہ یہ میری بیوی اس معاملے کو اس طرح سے سمیل رہی ہے یہ ہمارے اپنے فیرز ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں ہم دیکھیں کر کے کچھ بھی کر کے آخر میں وہ کہتے ہیں اچھا کر لو تم نے جو کرنا ہے لیکن یہ اس پہ کیونکہ ہمارا اپنا دل نہیں ٹھکا ہوتا تو پھر ہم یہ کام نہیں کرتے نہ اس کیلئے سٹرنٹ پکڑتے ہیں سوسائیٹی کی خید کے لیے اس وقت حیا بہت زیادہ ضروری ہے اپنی اگلی نسلوں کی فکر کریں جو مسائل اس وقت ویسٹ میں ہمیں نظر آ رہے ہیں ہماری سوسائیٹیز میں قریب بہت حد تک ہو چکے ہیں اس سے پہلے امانت بادہ خلاق کتنی چیزیں ہم نے پڑی نہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں ان کی انٹیگریشن ہے ہر چیز کی لیکن ایک حکم کو ہم یہ کہہ کے نہیں چھوڑ سکتے کہ جی میں نے پردے والا دیکھا ایسا تھا کہ پردہ کر کے اگر میں پردہ خلاف ہوں تو کیا فائدہ یا میرا غصہ نہیں کنٹرول ہوتا اس کو اپنی جگہ کنٹرول کریں اس کو اپنی جگہ کریں ہر چیز کو اپنے اس میں دائرہ کار میں دیکھیں پھر دیکھیں اللہ رسول کی بات اپنے نماز کی طرف بھی شارع اور زکاة کی طرف بھی ذکر نماز کی پابندی کرو زکاة عطا کرو اللہ تعالیٰ کی رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے ہو یہ خیال آپ کبھی بھی نہ کریں کہ منکر لوگ زمین میں ادھو در بھاگ کر ہمیں ہرا دیں گے ان کا اصلی تکانہ تو جہنم ہے جو یقینین بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یا یو اللہ زینہ آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اب ہمیں کچھ اور احکامات بھی گھر کے بارے میں بتائے جا رہے ہیں آپ دیکھیں نا جب احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت طریقے سے ہمیں سیٹل کرتے ہیں پہلے احکامات بتائیں آپ دل پر بوجھ ہونا شروع گیا تھا کہ یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے تو فورا ایک light hearted طریقے سے ہمیں بتایا کہ ایمان کو مضبوط کرو اللہ رسول کی بات سنو اچھا نماز بھی پڑو اچھا زکاة بھی دو یہ integrated approach ہے یہ یہ نہیں ہے کہ بس پردہ کر لیا تو اس کے بعد جو مرضی غلط کام کرو یا بہت باقی اچھے کام کی ہیں لیکن جسم کو قبر نہیں کیا ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلو اب اگلا حکم کیا ہے اے ایمان والوں تم سے تمہارے ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بولوت کو نہ پہنچے ہوں اپنے آنے کے تین وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ بچوں کو بھی شروع سے تربیت دینے کی ضرورت ہے نماز فجر سے پہلے اور زہر کے بعد جبکہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد یہ دینوں وقت تمہاری خلوت اور پرتے کے ہیں ان وقتوں کے بات سوا نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ اوپر تم سب آپس میں دوسرے کے پاس بخصرت آنے جانے والے ہو اللہ اسی طرح کھول کھول کر اپنے اکام تم سے بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ پولے علم اور کامل حکمت والا ہے یعنی جو اکات پرائیسی کے ہیں وہ بچوں کو شروع سے اس کی سینس دو ہم کیا کرتے ہیں ہم بچوں سے ہر چیز چھپاتے رہتے ہیں اور بچوں کو پھر میڈیا ایکسپوزر سے یا دوستوں سے ہر چیز پتا چلتی ہے ہر جائز وقت میں جو ان کی اس وقت کی ضرورت ہے ان کو ساتھ ساتھ سکھاتے چلے جاؤ